جیسے ایک دن گزر جانے کے بعد دوسرا ایک دن آتا ہے جن میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن یہ ہمیں سا صحیح ہوتا آ رہا ہے دھرٹی بھی آپ نے آپ کو دھوڑا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹ گیا ہے وہ پھر سے ہوگا اور جو اب ہے وہ بیٹی بات بند کر رہ جائے گی آسان باتوں میں بولا جائے تو دائنوسور کو ہی لے لیجئے وہ یہ اب نہیں ہے لیکن ہمارے بیٹانک مانتے ہیں کہ اگر دائنوسور کا دیئے نے مل جائے تو ان کو دوبارہ دھرٹی پر لیا جا سکتا ہے مطلب دھرٹی اپنے آپ کو دھوڑا رہی ہے نمسکر دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو پر میں کچھ ایسے تیتھیا آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ لگتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے یہ تیتھے سو پتری سے سچ نہیں ہیں لیکن یہ تیتھیا ہمیں ایک جلک دکھا سکتا ہے کہ ساید دھرٹی اپنے آپ کو دھوڑا رہی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھا سچ میرا نام ہے بھارگبدت چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بائیبل میں اسپسٹھ روپ سے لکھا ہے کہ بھگوان جب دھرٹی پر آئے تھے تب وہ گرشتے ہوئے دھوان اور آگ نکلتا ہوا پہاڑ کے اندر آئے تھے اس پہاڑ کا آواز کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ پہاڑ کا آواز ایک بڑا جھارنا کی طرح تھا اس سے کیا انمان ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ساید وہ بھگوان کا پہاڑ ایک بڑا سا اسپیس سیپ یا روکیٹ ہوگا جو بھارٹیکل لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکتا تھا مطلب تب بھی روکیٹ یا اسپیس ساتل ہوتا تھا آج کے زمانے کے روکیٹ یا اسپیس ساتل کا جب لانچ ہوتا ہے تب بھاری ماترہ میں دھوان اور آگ نکلتا ہے آواز بھی بڑی جھارنا کی جیسے ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی ایسٹرونٹس سفر کرتے ہیں اگر آپ کا روکیٹ ایمازون کے جنگلوں میں رہنے والے آدیباسیوں کے سامنے بھارٹیکل لینڈنگ کرے گا اور ایسٹرونٹ وہاں سے اتریں گے تو وہ آدیباسی ایک زمانے میں لکھیں گے کہ بھگوان کیسے آئے تھے اور دکھنے میں کیسے تھے ہزاروں پرانے سبھیتوں کے لوگ پتھر کے مورٹی بنا کے یہ برنن کر کے گئے ہیں کہ بھگوان جو آئے تھے وہ دکھنے میں کیسے تھے جب وہ بھگوان کے مورٹی یا دنیا کے سامنے آئی تو لوگ اسمبیت ہو کے رہ گئے کیونکہ وہ دکھنے میں آز کل کے جمانے کے ایسٹرونٹس کی طرح دکھتے تھے اس سے یہ اندازہ لے گایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی ایسٹرونٹس تھے اگر روکٹس تھے تو بیمان بھی رہے ہوں گے اس کا بھی پرمان موجود ہے ساؤتھ امریکہ کے کولومبیا میں عبسکر ہوا ہے کئی دھاتو کے بنے ہوئے کلاکریٹیاں جو دکھنے میں آز کل کے یدھ بیمان اور چھوٹے بیمانوں کی طرح دکھتے ہیں ان کلاکریٹیوں کو آز سے ہزاروں سال پہلے کنبیا سبھتا نے نرمان کیا تھا بھگیا نکو نے ان کلاکریٹیوں کا بڑا موڈل بنا کے یہ دیکھنا چاہا کہ وہ اصل میں اڑھ سکتے تھے یا نہیں وہ حیران ہوکے رہے گے جب انہیں پتہ سلا کی یہ موڈلز سس میں اڑھ سکتے تھے جب ان میں انجین لگیا جائے اسی طرح ایجپٹ کے ایک مندیر کے دیوار میں نکاسی کیا ہوا ہے آز کل کا ہیلیکوپٹر، اڈونک ناؤں، چھوٹے بیمان اور پندوبی اور یہ سب نکاسی کیا گیا تھا ہزاروں سال پہلے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے بھی بیمان موجود تھے کچھ سبیتاؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھگوان پرڈرسی گولاکر بستو میں اڑھ کر آئے تھے انہوں نے اس چیز کا کوئی شترہ نہیں بنایا لیکن اگر آج کے زمانے میں کوئی بیل فورٹی سیبن ہیلیکوپٹر میں ایسے آنیباسیوں کے سامنے جائیں جو کبھی ہیلیکوپٹر دیکھا ہی نہیں ہیں وہ لوگ کچھ ایسے ہی بات کریں گے جو پرانی سبیتاؤں نے کیا تھا بیمان تھے تو رانوے بھی ہونا چاہیے اور یہ ہزاروں سال پرانے رانوے موجود ہے ساؤتھ آمریکہ کے پیرو کے ناز کا مربعی میں جسے پہلی بار دیکھا گیا تھا 1927 میں ان کو ناز کا لائنس بولا جاتا ہے اور کچھ لائنس دکھنے میں رانوے جیسا ہوتا ہے اور بہت ہی لمبی ہوتی ہے 1901 میں ایک گریک آئیلین اینٹی کائٹھیڑا کے سامنڈر ٹر پر ملائے ایک دوبا جہانس کا ملوہ جہانس سے بڑامت ہوا ایک لکڑی کا بکسہ جس کے اندر تھا ہزاروں سال پرانا انالوگ کمپیوٹر جس کا نام دیا گیا ہے انٹی کائٹھیڑا میکنیزم مانا جاتا ہے کہ اس کمپیوٹر کو گریک بیگیانکوں نے ہزاروں سال پہلے نیرمان کیا تھا کمپیوٹر کا بات نکلا ہے تو لیپٹوپ کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے مالیبو کلیفورنیا میں ستھت جے پول گیٹی میوزیم میں رکھا گیا ہے ایک ایٹی ہاسک گریک مورٹی مورٹی میں ایک مہیلہ ایک کورسی پر بیٹھی ہے اور ان کے سامنے ایک لڑکی ایک کھلا ہوا بکسہ لیے کھڑی ہے انمان لگیا جا سکتا ہے کہ مہیلہ نے ہی بکسے کو کھولا ہے اور بکسے کی اوپر کے بھاگ کی طرف دیکھ رہی ہے نہ کی نیچے کی بھاگ کی طرف بکسے کے نیچے کے بھاگ کے کنارے پہ دو چھیڑ ہے بکسے کو دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک موڈرن لیپٹوپ ہے جس میں USB اور پاور پورٹ ہے لیکن اس مورٹی کو بھی بنایا گیا تھا ہزاروں سال پہلے کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ لیپٹوپ ہی تھا لیکن اسے دیکھنے سے من میں انہیک بیشار آ ہی جاتے ہیں تو اگر ایک بار کے لیے ان سبھی ترتھیوں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ جو آج ہے وہ پہلے ہو کر گزر گئے ہیں دھرٹی اپنے آپ کو دھوڑا رہی ہے اگر بہت سال پہلے آج جو ہے وہ سبھی موجود تھے تو کہاں گئے ساید ان کا سمرید بھی سالی ہونا ہی ان کے لیے کھٹرنک ہو گیا ہزاروں سال پہلے ہوئے پارمنوک یوڈ اور ایتم بوم کا بسپورت بھی سامنے آیا ہے کیس روٹ کرتا نے پرمان کیا ہے کہ مہنجے دارو اور ہرپا سبھیتا آج سے سار ہزار سال پہلے نیوکلیر ایکسپلوزن سے گیاب ہو گیا تھا جس کا ریڈییشن ابھی بھی مہا پا جا سکتا ہے یہ بیسپورت ہیروسیما اور ناغسا کی جیسا ہی تھا بھگبت گیتہ اور مہا بھرت میں بھی کچھ ایسے دیبیہ سٹرک کے بارے میں اُڑ لیک ہے جن کا پریوگ نیوکلیر ایکسپلوزن جیسا ہی تھا آج کے دنیا کے کچھ گھرتوپرنے لوگ ٹائم کیپسول کے دوارا آج کا سب ٹائم کیپسول نیوکلیر ایکسپلوزن کو بھی جھیل سکتا ہے سب تباہ ہونے پر بھی یہ بس جائیں گے اسی طرح ساید پرانے جمانے کے آرونیک لوگ بھی کچھ ایسا ہی سوچا ہوگا لیکن وہ ٹائم کیپسول کہاں چھپائے تھے ان کو بھی ایسے رکھنا تھا کہ نیوکلیر ایکسپلوزن کچھ نہ کر سکے اور یوڈ سٹر سے دور ہو یہی پر خیال آتا ہے گریپ پیرامیٹس کا پیرامیٹس بھی بہت دور بینا آوادی والے جگہ پر بنایا گیا تھا اور مانا جاتا ہے کہ نیوکلیر ایکسپلوزن سے بھی پیرامیٹس کا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ساید پیرامیٹ ایک ٹائم کیپسول ہے جہاں سبھی راز چھپے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ ٹائم کیپسول کھولنا نہیں آتا تو مانا جاتا سکتا ہے کہ پہلے بھی ورل وار ہو چکے ہیں اور یہ اتنے بھائنیک رہے ہوں گے جو سبھی کو ناس کر گئے دھاٹو کے سیج جو بچے ہوئے تھے وہ بھی ہزاروں سال میں دھول بند کر دھرٹی میں سما گئے بچے ہوں گے تو آدیوازی لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہوں گے جنہوں نے سب کچھ دیکھا اور سنا تھا وہی آدیوازیوں سے ساید آج ہم بکسٹ ہوئے ہیں آج ہم لوگوں کا ہتھیار اتنا پرحب سالی ہے کہ سب کچھ پھر سے تباہ کرنے کے لئے کافی ہے اور کبھی اگر تیسرا ورل ور ہوا تو سب مٹ جائے گا جو بھی افسیز بچیں گے وہ بھی ہزاروں سال بعد دھول بند کر دھرٹی میں بلین ہو جائے گا ایسا لگے گا دھرٹی پر کچھ تھا ہی نہیں صرف رگستان اور جنگل رہ جائیں گے اور ان جنگلوں میں ہی ہوں گے آج کے آدیوازی اور اگلے پیٹھوی کے آدھونک چھبیتہ بنانے والے لوگ جو پرسنہ کریں گے کیا دھرٹی اپنے آپ کو دھوڑا رہی ہے آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور سابسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں اس چینل پر ایسے ہی تیتھیا آپ کے سامنے لاؤں گا جو آپ نے پہلے سنا نہیں ہوگا تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار